پرسوں بگا صاحب کہیں بگا صاحب پرسوں وہ مسک صاحب نے بھی کافی مسکہ لگایا ہے مہدی جی کو اور آج بھی کافی بڑے بڑے دگجت سے مل رہے ہیں کیا کچھ خاص ہو سکتا ہے مہدی جی کی آترا سے وہاں سے کیا سنکیت ملیں گے سر بہت ایک سراہنی ہے میں کہوں گا قدم ہے کیونکہ صرف دو لوگوں کو بائیڈن نے اپنے کاریکال میں سٹیٹ گیسٹ کا اپادی دی تو ایک پہلے فرنچ پریزیڈنٹ میکرون گئے تھے اور پھر ساؤتھ کوریا کے اپریل میں یون کر کے جو ہیں وہ سٹیٹ گیسٹ اور سٹیٹ ڈینر ان کو پردان کیا گیا تو یہ موڈی جی تیسرے ہیں اس کاریکال میں بائیڈن کے جو دو ہزار اکیس کے جنوری سے شروع ہوا تو بہت ہی ایک بڑی اپلفدی ہے بھارت کے لیے بھارت کی ریکنیشن ہے اسے ہمیں امیدیں کیا ہیں ایک ہے ڈیفنس پروڈکشن کچھ بھارت میں آنا چاہیے جیٹ انجنز کی بات تو چل رہی ہے کہ جنرل الیکٹرک کے ساتھ شاید قرار ہو جائے گا بھارت یہ کمپنی کا جیٹ انجنز بنانے کے لیے دوسرا جو ڈرونز وغیرہ ہیں اس کے لیے اب آپ دیکھیں انل جی تو لگ بگ 65% ہمارا ڈیفنس ریکوائیمنٹ ریشیا سے آتا ہے اور ریشیا کیونکہ سب کچھ ڈائیورٹ کر رہا ہے یوکرین کے یود میں وہ سپلائی نہیں کر پا رہے تو ہمیں ٹیکنولوجی بھی چاہیے اور ہمیں استر شاستر بھی چاہیے چائنا کے سنکھٹ کے سامنے دوسری جو بڑی چیز ہے کہ دونوں ڈیموکرائٹک کنٹریز ہیں اور خطرہ دونوں کو چائنا سے ہے تو سیویلائزیشنل جو فائٹ ہے ایک کومنیسٹ آٹوکرائٹک دیش چائنا جو کہ ایکسپینشنری ہے اپنا ایکنومک پاور کو وہ ملٹری پاور میں تبدیل کرنا چاہ رہا ہے اس کو کنٹین کرنے کی ضرورت ہے اور سب سے بڑا خطرہ بھارت کے سامنے ہے کیونکہ ہمارا اتنا بڑا بارڈر لگتا ہے ساتھ میں چائنا کے سیٹلائٹ یا پروکسی پاکستان جیسے ابھی دوسری طرح بارڈر پہ ہے تو یہ ڈیفنس ٹائز ہے ٹیکنالوجی ہے تیسرا امریکی نویش بھارت میں لانا سپیشلی چائنا پلس ون کے تحت ہم نے دیکھا ہے کہ آئی فونز ایپل کے پروڈکٹس میں کافی ہوا ہے اور ساتھ میں موبائل فونز منفیکچرنگ میں کافی موف ہوا ہے بھارت میں ویسے ہی اور چیزیں آ سکتی ہیں اور چوتھا بھارت کا جو مارکٹ ہے کنزمشن مارکٹ ہے اس کو آفر کرنا کہ امریکی کمپنی یہاں آکے فیکٹریاں لگائیں اور اس سے بینیفٹ پائیں اور ہمارے لئے نوکریاں بنیں اور ٹیکنالوجی کی شمطہ بنیں آخری بات جو ہے کہ ایک اس میں بھی ٹائ اپ آ رہا ہے انڈس ایکس کر کے بات چل رہی ہے کہ سائیبر سیکیورٹی میں ٹائ اپ آنا کیونکہ چائنیز نورٹھ کورین ہیکرز جس طرح سے کمپنیوں کو پریشان کرتے ہیں جس طرح سے پرائیویٹ ڈیٹا لے کے جا رہے ہیں تو یہ سائیبر سیکیورٹی کے طور پہ بھی کافی کمپنیوں کے ساتھ ایم ایو بنایا جائے گا اور انڈس ایکس کر کے جو مہیم ہے وہ جاری کری جائے گی تو اوورال کافی مہتوپون ہے وزٹ بھارت کے لیے رسپیکٹ دیا ہے امریکہ نے سٹیٹ گیسٹ بنا کے موڈی جی کو بھارت کے لیے ایک بہت ہی بڑی اپلپ دی ہے کہ تیسرے ایسے راشتر نیتا ہیں پچھلے تین سالوں میں بائیڈن کے کارکال میں نہیں تو وزٹ ضرور ہوتا ہے رشی بھی گئے تھے ابھی پچھے وہ مل کے آگئے بٹسٹیٹ ڈینر جو ہوتا ہے وہ اور اکیس طوپوں کی سلامی دی جائے گی آج یہ بہت ہی بڑا دکھا رہے ہیں کہ بھارت کا امریکہ کے لیے بھی اہم ہے اور ہمیں امید یہ ہی ہے کہ ٹیکنالوجی اور نویش دونوں آنا چاہیے گھنش سمبند ہیں وہ اور مہتوپون ہو اور جبکہ بھارت ایک گلوبل ساؤتھ کا لیڈر بن کے اُبھر رہا ہے وشو کی سٹیج پہ ہم نے یکرین میں اپنا نیوٹرل پکش رکھا ہے انڈیپینڈنٹ پکش رکھا ہے اور امریکہ نے اس کے سامنے ضرور ہماری سرانہ کی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا یہ پکش ہے تو یہ امریکہ کے ساتھ اور کلوزر ہونے کی بات ہے ٹیکنالوجی نویش اور بھارت کا جو اتنا بڑا مارکٹ ہے وہ آفر کرنا امریکین کمپنیوں کو کہ آپ آئیے اور یہاں فیکٹرییں لگائیے اور آپ بھی فائدہ اٹھائیں ہمارے کو بھی فائدہ ہو بلکل بلکل سر اور جب تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں جس گھر مجوشی سے مل رہے ہیں وہ نکرتہ بگا صاحب دیکھتی ہے آپ کو اور نہیں تو کیا ہوتا ہے وہ فوٹو کیسٹانے میں بھی تھوڑا بیچ میں تین تین انچ کا گیپ رہتا ہے نا دونوں سائیڈ میں کھڑے ہوکے ایک دم بلکل ایسا ہے لیکن بلکل آپ دیکھو یہ دیکھو تصویر ایک دم نزدیک 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 دوستو والی فیلنگ لگا ہے کندے پہ ہاتھ رکھ کے یہ ہر کسی کے ساتھ تو دیکھ جاتا ہے فورمل ہوگی تو دونوں ایسا ہے بلکل دیکھ رہا ہے بگا صاحب کا ایسیلیشن ایک دم پرفیکٹ ہے بلکل جب رس امریکہ میں ایک شنیس سکتا ہوتا دیکھ رہا ہے